بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام شیف افضال ارشد ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا میکرونی آپ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ بلکل ایک دیسی ڈیش ہے اصل میں میکرونی ایک پاستا ہے اور پاستا اٹالین ہے پاکستانیوں نے اس کے اندر چائنیز اٹالین اور اپنی دیسی فوڈ کو مکس کرتے ہوئے ایک ڈیش ایوالو کی ہے جس کو میکرونی اور اس کے اندر کافی سارے مسالے ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے کھانے میں بہترین ہے ہمارے ٹیسٹ کے حساب سے ایک بہترین ریسپی ہوگی ایک کلو چکن بولنس لے کے اس کو میں نے اس طرح تھوڑے چھوٹے پیسے اس کے اندر کاٹ دیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے پہلے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر تک فلیور جائے اس میکرونی کو آپ تککا میکرونی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہم تھوڑا سا تککا اور تھوڑا سا سپائسی فلیور لے کے آئیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ہے دو لیمونوں کا رس ہے یہ ڈال دیں یہ تککا مسالہ ہے تو اس کے اندر زیادہ فلیور اس کا آئے گا تو تقریباً تین ٹی سپون آپ نے تککا مسالہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا اس کو ہم سپائسی کر رہے ہیں تو اس لئے اس کے اندر لال مرچ بھی ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون لال مرچ ڈالیں اور اس چکن کو اور زیادہ سافٹ کرنے کے لئے اس کے اندر دائی میں ڈالوں گا اس کی میرینیشن میں تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون اور مکس کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ یہ چکن میرینیٹ ہو جائے چکن میرینیٹ ہو جائے تو چیزیں میں نے ساری تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ہم اس مکرونی کو پکانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک کڑائی میں نے لیا اس کڑائی کے اندر میں یہ مکرونی پکانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے اس کڑائی میں ہم آئل ڈالیں گے کوئی ساب ہی آئل لے کے آپ اس کے اندر اس کو پکا سکتے ہیں کوارٹر کپ کے قریب تقریباً آپ کو آئل جائے جتنی کونٹیٹیز میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ ریسیپی کو ریڈیوز کرتے ہیں تو پھر آپ نے اسی حساب سے اس کے اندر کونٹیٹیز شامل کرنی ہے یہ چکن جو میرینیٹ کیا ہوئا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے سوائل میں پھر چکن ڈالا ہے چکن کے ساتھ اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اس طرح بھر کے ایک کلو کے لیے لسن ڈال دیں اس لسن کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی پکائیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہلا لیں اس چکن کو آپ جیسے ہی در پکانا شروع کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ اپنا پانی چھوڑے گا لیکن جتنی دیر تک اس کا کلر سفید نہ ہو جائے آپ نے اس کو ڈھکنا نہیں ہے اب یہ اس چکن کو دیکھیں اس کا کلر سارا سفید ہو چکا ہے تھوڑا فرائی ہو گیا ہے اب اس نے یہ پانی چھوڑنا شروع کر دی ہے اس کے اندر جو لیمو تھا اور اس کے اندر جو دئی تھا اس کا بھی پانی ہے اور یہ چکن کا بھی پانی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی سی آگ دھیمی کر کے ادھر ڈھک دیں گے یہ نمکین ہو جائے جس طرح سمندر کا پانی ہوتا ہے اس طرح نمک ہو جائے تو اندازے سے آپ نمک ڈال لیں پانی کو اوبالا آ رہا ہو تو اس کے اندر یہ چار سو گرام میکرونی ہیں الگو میکرونی یہ اس کے اندر جال لیں گے اب یہ چکن کو دیکھیں کہ اس نے پانی چھوڑ کے اچھی طرح سٹین میں یہ کھو چکا ہے اب اس کی آگ تیز کر کے اس پانی کو ہم سکھا لیں گے سارا فلیور اس چکن کے اندر آنا چاہیے تو جو اس نے پانی چھوڑا ہوا ہے اسی کے اندر اس کو اب ہم سکھا لیں گے اب یہ چکن دیکھیں کہ اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے تو یہ چکن بالکل ریڈی ہے اس کو ہم میکرونی کے اندر ہیوز کریں گے اور یہاں پہ یہ میکرونی یہ بھی ریڈی ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا یہ زیادہ ڈن ہو جائے گی تو پھر اندر گھل جائے گی تو اس کو میں ادر سے نکال رہا ہوں اب یہ میکرونیز اُبل چکی ہیں ان کو ایک دفعہ میں نے پانی سے گزار دیا اب اس کے اوپر دو سے تین ایک سے دو ٹیبل سپون اس کے اوپر آئل ڈالیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر یہ جڑیں گے نہیں اس کڑائی میں سے میں نے چکن کو نکال لیا آپ چاہیں تو اسی کے اندر آگے کا پروسس کر سکتے ہیں لیکن میں نے کڑائی تھوڑی سی سائیڈوں سے خراب ہوئی تھی اس لئے میں نے اس کو دھولیا اچھی طرح تو اس کے اندر اب کوارٹر کپ آئل ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں پکنے والی ہیں تو آئل تھوڑا سا میں نے زیادہ لیا ہے یہ چار عدد انڈے لے کے ان کو میں نے پھینٹ لیا ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ ڈال کے جیسے یہ فرائی ہونا شروع ہو اس کو اس طرح انڈوں کو آپ نے توڑ دینا انڈے پک جائیں تو اس کے اندر یہ دو عدد پیاز اس کو میں نے اس طرح کاٹ دیا ہوگا ہے یہ پیاز اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو انڈوں کے ساتھ تھوڑا سا پکانا ہے پیاز ہم نے اس لئے پہلے شامل نہیں کی کہ ہم اس کو گلانا نہیں چاہتے یہ اسی طرح تھوڑی تھوڑی اس کے اندر نظر آئے گی یہ چار سے پانچ عدد شملہ مرچیں ان کو اس طرح کاٹ دیا ہوا یہ ڈال دیں اور یہ چار عدد گاجریں ان کو اس طرح کاٹ دیا یہ ڈال دیں یہ سبز مرچیں ہیں میں اس کے اندر تھوڑی سی سپائسینس چاہ رہا ہوں اس لئے تین سے چار عدد کٹی ہوئی سبز مرچیں اس کے اندر ڈالیں گے یہ چیزیں ڈال کے ان کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے ہم پکائیں گے تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ سبزیاں سوتے ہو جائیں تھوڑی سی نمک ہم نے چکن میں بھی ڈالا ہے پہلے مکرونی میں بھی ڈالا ہے اس لئے نمک ڈالتے ہوئے خاص خیال رکھیں ایک ٹی سپون اس طرح بھر کے نمک ڈال لیں بعد میں چیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے زیادہ کر لیا تو پھر مسئلہ بنے گا وائٹ پیپر ہے میرے پاس پسی ہوئی سفید مرچ ہے ایک ٹی سپون اس طرح بھر کے ڈالیں کالی مرچ ہے یہ کٹی ہوئی ہے اس کو پسا ہوئے اس لئے نہیں ڈالتے کہ یہ اس کا رنگ کالا کرے گی اور یہ ڈال لیں آپ نے ایک ٹی سپون یہ ڈال دینے ہیں یہ چلی سوس ہے چار ٹی بل سپون اس کے اندر چلی سوس ہے چار ٹی بل سپون ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے سوئی سوس اور ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا مدر پکا لیں گے مکس کر لیں گے یہ چکن جو ہم نے پکایا ہوا تھا یہ اس کے اندر ڈال دیں یہ میکرونیز ہم نے بوائل کی ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں اور اب یہ ساری چیزوں کو مکس کر رہے گی اب یہ میکرونی کو دیکھیں یہ مکس ہو چکی اچھی طرح سارے فلیور جو ہیں اس کے اب اکٹھے ہو چکے ہیں ایک آخری چیز اس کے اندر یہ دو عدد ابلے ہوئے آلو ہیں یہ آلو ڈالنا ہے آلو آپشنل ہیں اس لیے میں نے آخر میں رکھیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے برنا اس سے پہلے بھی یہ تیار ہو چکی تھی آلو کو بھی نمک ڈال کے اوبالا ہے تو نمک ہمیں صرف یہ سبزیوں کے لیے اس کے اندر چاہیے تھا جو ہم نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نمک چیک کر لیں اگر کم لگے تو اوپر ڈال کے اس کو ایک دفعہ اس طرح مکس کر لیں اب اس کو مکس کر لیا ہے دو سے چار منٹ کے لیے اس کو تھوڑی سی تیز آگ پہ پکا لیں اس طرح حلاتے ہوئے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں فلیور سارے اکٹھے ہو جائیں اور مکرونی آپ کی بالکل تیار ماشاءاللہ بہت بہترین فلیور ہے یہ جو چکن ہے اس کے اندر خود سے الگ سے فلیور ہے ایک ہوتا ہے کہ ہم مکرونی کے اندر پکاتے ہیں تو چکن اتنا فلیور فل نہیں بنتا یہ پکائیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا آجے گا تو یہ بہترین مکرونیز تیار ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اولا بہت سارے لوگ اسی ریسپی کو پکاتے ہوئے اس میں چلی گارلک ساوس ڈالتے ہیں تو وہ آپ نے کھاتے ہوئے ڈال لی ہیں اس کے اندر نے ڈال لی ہیں جو چیزیں اس کے اندر ڈال لی ہیں ان سے بڑا ایک سادہ اور بہترین فلیور آتا ہے تو چلی گارلک ساوس ڈال لی ہیں یہ دکھیں ماشاءاللہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ بہت اولا بہت بھی لاجوہب ڈیش ہے اتنی ساری سبزی ہیں اس کے اندر اتنے سارے فلیور ہیں بہت زبردرس کمبینیشن بان رہا ہے تو یہ میکرونی ٹرائے کر کے آپ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے اندر ہلکال کا تکہ گا ہنٹ ملے گا آپ کو اس کے مسائلے کی وجہ سے صحیح سپائیسی فلیور آتا ہے تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی